نستئین وصل اللہ علی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجوین ولان اللہ علی آدائہم عجمئین من یوم اداوتہم الہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو نقدتم اللسانی افقہو قولی نامد علیم مظہر الاجائب تجد ہونا لکفن نوائب کل حم وغم سی انجلی بے علی بے علی بے علی بے علی سلام دعا ہے پروردیوار عالم بانی علی مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائیں امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہن و بیٹیوں کے پر دیس حرامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائے و مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہیں کائنات کی مالکن مظلوم کے ازاداروں کی حفاظت فرمائیں جس جسے ہی ازادے کے لیے جو جو دعا مجھے کہی گئی ہے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئیں اسلام آباد تک سے ازادار موجود ہیں مالک سب کی حاضریان قبول فرمائیں ضرور آمین کہنا میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنے گاروں کو وارث کی زیارت نصیب کریں درود سارے ملکے بلندہ اجازت ہے بی بی عزت دے آپ کو صدا جیئیں صدا سکھی رہیں صدا آباد رہیں بانیان کے حکم کے مطابق آج کی مجلس اس شہزادی سے منصوب ہے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے کیا کرم ہے تم کے علی کی بیٹھیوں گا ساچا جی کی کرم ہے تو اٹھتے ہیں قرآن دی کا سمجھے ساچا جی اندازہ ذرا کرے آج کی میار ہے اس مجمدہ کیا بات ہے میں نے ارز کیا ہے کہ آج کی یہ مجلس میری اس شہزادی سے منصوب ہے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد ہے میں بابا جی ٹالیہ بڑا ہے مرشد آدھے نتوڑے سامنے دی گھلے میرے کاغذہ میری ذاکری زندگی دا گھڑی کہا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میری ذاکری زندگی دا سب توکھا موضوع ہے بہی مانا کہ میری سینڈ دے فضیل اتنے زیادہ نہیں عام بندے دے واس دیکھے قرآن گواہ ہر بندے دے واس دی ایک گلی نہیں کہ میری سینڈ دے فضیل برداشت کر سکے پر ان بانی نے انہوں حکم کی تحت میں پڑھ دینا وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد ہے باپ سے پہلے نہ ہوتی تو باپ کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا باپ 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 کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا قائنات میں پہلی بیٹی ہے جسے باپ نے ماں کہا ہے کروڑ دفعہ خوش آمد کرنے والے پر لانت کرتا ہوں بمبر حسین پر کہہ رہا ہوں یا برشاد جس رنگ میں گجرات نے شوکت رضا کا حق ادا کیا ہے رسول نے گرس لے کے اب تک یہ جملہ کسی مجلس میں میں نے کہا ہو میں میشت تک مجرم ہوں گجرات میں عقیدہ سننے کا میار ہے تو پھر کہہ رہا ہوں محمد نے بیٹی کو ماں کہہ دیا ہے کیا مطلب ہے جیسے بیٹے کے ہونے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے ویسے محمد کے ہونے کے لیے بطول کا ہونے نعیم زندگیوں میں تو آٹی آنتیاد شاہر غازی دی قسم میں مولا لندہ گجرات آخری حلالی بولے ہائے دری جیلے پندے چکن جائشے میری سیندے فضیل سنن دی وہ بولے ہائے دری سارے 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 کلندر دے نہ کر بولو جیوہو سنجھے جی جیوہو بیاسک جیوہو ایساہب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے ایساہب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے اور دعالم کو قبی صاحب ایمان نہیں کہتے حاجی و نمازی حصہابی یکوئی یار ہم دشمن زہریک و مزرمہ بیاسک جیوہو بشمن زہرہ کو اب میں کیسے بتاؤں بھائی زہرہ کا ترجمہ کیا ہے کیا ہے زہرہ کا ترجمہ کس کو بتائے خدا کی قسم 31 سال ہو گئے کتابیں پڑ پڑ کے سینے میں ادھار ادھار کے ذنفی شا غازی بھی قسم 31 سال بھائی تاہر جو پڑے ہیں نا وہ دہتا بھی نہیں پڑے ہیں میمبر تھے اس ڈر تو ہاں سے نہیں پڑے آجا چاہی اس ڈر تو نہیں پڑے آفتا بھائی بھی بندے تھک جانگے بندے گھا کھنگے بھی یار کی پیا پڑتا ہے رات تھی ہاں دھیری رات تھی اور مدینے میں روشنی اتنی ہو گئی جیسے چمک دار دن ہے سلمان نے کہا یار رسول اللہ رات کو روشنی کیا سے ہو گئی پھر میں کوئی بات نہیں بطول ہجرے سے باہر آگئی ہوں اللہ اس ہاتھ رو سلامت رکھے اللہ اس ہاتھ رو سلامت رکھے اللہ اس ہاتھ رو سلامت رکھے روائے میری بیٹی خجرے سے باہر آ جائے تو پھر روشنی ہو جاتی ہے آئے 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 آپ کے کیا کہنے چلو میری عادت ہے بندہ مشکل بات پہ بولے میں اور مشکل اور مشکل اور مشکل ہو جاتا ہوں چلو آؤ اتنے مشکل جملے پہ اتنی بڑی دعات دے رہے ہو آؤ اس سے زیادہ مشکل جملہ پڑتے ہیں ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جس بندے کی ماں زندہ ہو اور جملہ سن کے وہ بول پڑے ماں کے پاؤں چھو میں جا کے ماں چلی گئی اس کی قبر پہ بوسہ دے اممہ تو نے حلال زیادہ پیدا کیے میں بطول کا اتنا بڑا فضائل سن کے بول کے آگئے ہوں ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے جس بی بی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں بطول گئے بطر جیوان دے نسل جیوے تیری یہ ماتمی بطر جیوان دے پورا گجرات پورا مدینہ جیوے ام مدینہ آلے ہوں ام مدینہ آلے ہوں ہاتھ اچھے جی زمالے کی بطول ہے آج جرد کر دے ہو آج میں اقیدہ پڑھی دے ہو پڑھی دے ہو بابا جی اکتری سال ہو گئے ہیں تو اٹھے نوکری کر دیا میں جھنگی اسلامباد میں نے پڑھ دیا پورے اکتری سال تو اٹھے گھرے سے ہو گئے نے میں اکتری سال جی جملہ آکھوں اسلامباد نے تسی میں نے اٹھ کے پھڑ لینا ہے میں پتر تیر تو پہلے جملہ سنے آئے میں اکتری سال جی پہلی والی جرد پہ کر دیا میرا جرد ہی نہیں ہوئی میں نے کہ میرے سامنے خریدار آوے میں نے جملہ سناوے جیوان دے ہو میں جملہ آکھ ہوا بندے بیٹیوں کو چونتے ہیں محمد بطول کو سنکتا تھا ہائے 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 اور لئے آپ میں نے کوئی نہیں بھی پتا قرآن دی کا سامنے کیڑا رہ گئی کیڑا دور پہ میں نہیں پتا آج گاہ لگاں نکل گئی ہے اس لئے بولو ہائے نری جی بھائی جان جی بھائی جان مہربانی میرے انسیدی دار تو سامنے باران دے چھتی ہے بندے بیٹیوں کو چونتے ہیں میری بھی بیٹی ہے میں بھی اسے چونتا ہوں ہر کوئی اپنی بیٹی کو چونتا ہے محمد بطول کو چونتے نہیں تھے جیسے کوئی پھول سے خشبو لیتا ہے نا ویسے سونکتے تھے جس سال اندہ پندہ مدینہ چندہ بولے آتا میں مدینہ تک گلہ کرانگا قرآن دی قسم افتا جی میں اس بندے تھے قبر تک راضی رہنگا جن کال سمجھ آئی ہوتے کی تے کنجائش ہوئی تیوباہ اوز الوشا بول پہ محمد سونکتے تھے شہزادی خدیجہ سلام علیہ نے کہا ہر کوئی بیٹیوں کو چونتا ہے آپ سونتے کیوں میں فرمایا بیٹی کو تھوڑی سنتا ہوں خشبو لیتا ہوں توحید کی ہائے 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 او صدقے جمع جی 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 اوز آخری حتم سلام کنا اوز آخری بزرگ بزرگ سلام کنا جی حلیو تے دے اندر ہے علیو بولے ہائے لری دعا کرےlarda دعا کرے جتنا ایتھے شڑنگا دینے تو شروع کر دیا گیا ایسے موضوع ہوتی اللہ ایتھا دینے بیٹی کو تھوڑی سنگتا ہوں توحید کی خوشبو لیتا ہوں ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے جس بی بی کو نماز پڑھنے کے لئے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں مدینے والوں اللہ کی اس کائنات کا سب سے چھوٹا ذاکر ہے شوکت رضا شوکت ماتمیوں کی جوتیوں کا نوکر ہے شوکت رضا شوکت ممبر پہ کہہ رہا ہوں وہ بندہ بیٹا جی اپنے آپ کو ملامت کرے جو بندہ شیعہ ماں کی جھولی میں پیدا ہو گئے ہو اور اسے میرا جملہ سمجھ آئے وہ نہ بولے کوئی بھی ہو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے یار میں ذکر بطول سننے کے لئے کیوں آ گیا کم سے کم کم سے کم پانچ بچوں کی وہ ماں جس کی زندگی میں نماز کی قضا کا لمحہ نائے اسے شریعت میں بطول گیا کوئی نہیں میں نے بتا میں نے کوئی نہیں بتا کیلے بندہ گل سفر ہویا کیلے گل نہیں ہویا آپ گھڑی لے لیں شکریہ کم سے کم پانچ بچوں کی وہ ماں جس کی زندگی میں نماز کی قضا کا لمحہ نائے جی باوہ اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں اچھا کیا کہا ہے نبی نے حدیثے کے سامنے بیٹی سے دروازے پہ آئے رکے رکے پوچھا بطول اجازت ہے میں گھر میں آجوں وہاں امتحاد شاہ جی بڑی معرفض ہے بیٹھے ہو میرے وہاں سے دعا کر دے آجوں اجازت ہے میں گھر میں آجوں امکان کی مال کرنے کا بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے بوچھ کے آئے کل تک بولو قرآن تک سمیں گجرات آلے ہو کل تک بولو تاں میری داد بوریوں دی محمد نے کہا باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے بوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے اے پتر جی من تو اٹھے اے پتر جی من اے پتر جی من جی جی جاتا جی 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 غازیستان اینی غازی ناثن سلامت رکھنی باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے بوچھے رسول پہ واجب ہے بولو رسول پہ واجب ہے آپ کی کیا بات رسول پہ واجب ہے بطول سے بوچھے گھر تشیف لائے پہلا جملہ کا یا فاطمہ تو انی اجد و فی بدنی زوفن بیٹا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں ناراض نہ ہو جائیے گا محسوس نہ کیجئے گا بہتر تھا آپ کسی حکیم کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں مطب پہ جائیں کلینک پہ جائیں ہسپٹل جائیں علاج کریں فرمایا علاج کیلئے تو گھا رہے ہوں ناصف شکی نہ بول لیں گا علاج کیلئے تو گھا رہے ہوں میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے فرمایا بھی مانگتا ہوں یا فاطمہ یتینی بلکس آئی یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اور دے چاہے تم روٹ بھی جاؤ میں اس بندے کے سر پہ آ جاؤں گا جس نے سارا علاج دیا ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بتو اور استاد جیس تو اپنا اپنا میں آرے ہر کے سیدہ اوہ ساتھ رو سلام ہے توڑی ازددار ماما جی مانو یار جی بیٹا جیو میرے حلالی پتروں قرآن کو آئے حق ادا کر دن دیو سفر دی کیمت دے چھٹ دیو شوقت رضان جیو بیٹا جیو بولو میرے نا پیشو بولو پیشو مزرگ بیٹھے دیں بولو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بتول کہتے ہیں گبرار تو نہیں مٹا ایک جملہ اور پڑو یہ سکول کالیج لائف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو چلو یونیورسٹری جا کے جملہ کہہ دینا میری طرف سے باندھ دینا بی بی نے چادر اٹھائی اور بابا کے تن پہ تان دی چلو مہربانی تو آٹی یہ ڈیو کھیوی نہیں سی یہ گال بابا کے سر پہ چادر کر دی بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آگیا ہے جی بابا جی جی راضی جی تو آڈے کیا کہنے ہیں تو آڈے کیا کہنے ہیں بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آگیا ہے لمحہ گزر آلی چادر تلے حسن چادر تلے حسین چادر تلے بطول چادر تلے یہ جھولی اٹھائے کھڑا ہوں کھڑا باوضو ہوں یہ بادشاہ کی علم پہ ہاتھ ہے زندگی کی آخری سانس تک آفتاب اس بندے نے خریدا شوکت رضا کو جو اس جملے پہ بولا ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگئے ہیں تھک گئے ہوتے ہیں تو آڈی اپنی مرضی ہے میں کہتے پہلے رو کیا موشنہ لوں میں کیا ہوں کھا موضوئے جی جی بابا پشلے حلالی ہائے دری ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگئے میری شہدادی روایت فرماتی ہے میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں آپس میں ملا دی ہے ہم پانچوں چادر میں آگئے بابا نے آسمان کی درمو کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی چاہم مولوی سے گئے شاکت مدینے میں کھڑے ہو گہا کہہ رہا ہے علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہرہ لینا پڑے اسے شریعت میں بات ہاتھ اچھے ہائے نری مرشد جی دعا پہ کر دیو جی بیٹا جی یار کیا بات ہے چٹیاں ڈھاڑیاں نے تکیا تھا ہائے نری جب ہم تھک گئے ہو ہائے کالوئی دوسری چیو نسل دیو ہے تو ہڈی دیو ہڈی کیا بات ہے اینا مدرگا دی کیا بات ہائے نری علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہرہ لینا پڑے تھوڑا سا سفر اور کریں ہاں جی یہ بولو میرا چاند تھوڑا جو اور پڑی یہ شارعے نے شریعت بنانے والے نے تو آئے رھائے کائنات کی ہر عورت میں تین نقص رکھیں میرے الوے کھنا ہیں شارعے نے شریعت بنانے والے نے آہنہ دے سیرتے رہیں comparer شریعت بنانے والے نے کائنات کی ہر عورت میں تین نقص رکھیں شیعہ سننے کی کوئی کہہ helemaal نہیں کسی مدر سے چلا جا شریعت میں نے میں نہ ہی ہے میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں نقص دو بھی ہو سکتے تھے چار بھی ہو سکتے تھے جڑائے بھی نہیں سمجھے آپ کو نے میں نایاب کی کی سننا ہے جنہوں ایک آلکھ نہیں سمجھے نقص دو بھی ہو سکتے تھے نقص چار بھی ہو سکتے تھے شاہاں شاہواش یہ بات بھی نا شارہ نے کائنات کی ہر عورت میں تین نقص رکھ دی ہیں کائنات کی ہر عورت ناکست الوراست ہے ناکست الابادت ہے ناکست الاقل ہے ہر عورت کی زندگی میں کچھ دن ایسے ہیں جب اس کا نماز نہ پڑنا سواب ہے مدد کتی کرو یار اوکھی کالتے ضرور بولے کرو کالتو میں نوا کھو دے میں تن خیبر ہی سنا دینا کلو تیر آگے میرے سامنے داد دیں دے تھا کوئی نہیں خیبر مورم دا مضمون نہیں میری گرل سمجھو میری گرل فالو کرو کائنات کی ہر عورت میں تین نقص رکھے ہیں شارہ نے پہلا نقص ہر عورت ناکست الابادت ہے ہر عورت کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہیں جب اس کا نماز نہ پڑنا سواب ہے نماز نہ پڑنا سواب ہے قرآن دی قسم ایک کروڑا سال جیوے و بندہ جد اقید جگن جائے شووے تو فضائل سنے میری سیند دے میں پیانا کائنات کی ہر عورت کو نماز کی معفی ہے بطول کے گھر میں کنیزوں کی نمازیں قضا نہیں شاہتہ جی سلام کرنا تو قرآن دی قسم میں تو اٹھے دو میں ہاتھ جی میں اٹھے نہیں نا اے مولے شوکت رضا اے مولے پائی طائر شوکت رضا اے تو شروع کرنگا دین ہے تیرہ مورم پڑھاں گا ٹھیک دا سوجھے اے تو شروع کرنگا جتی ہے چھڑھاں گا کائنات کی ہر عورت کو نماز کی معفی ہے بطول کے گھر کنیزوں کی نمازیں وہ ترجیم انتوڑ لے کنیزوں کی نمازیں قضا نہیں کائنات کی ہر عورت ناکس وطول وراست ہے کیا مطلب ہر عورت کا ورسہ آدھا ہے مرد کا دکھنے اور عورت کا آدھا اتنا مکمل ورسہ ہے بطول کا نجف کھڑا ساں علی بادشاہ دے روزے تے خلوتا ساں دے گھر میں کیتی ہے تے قرآن دیکھا ساں میں نجفی کمی علماء کے اندھے ساں میں شوکت رضا ہزارہ سال جی میں تو ہڑی اپنی مرضی ہی اتنا ورسہ پورا ہے بطول کا اللہ نے محمد جیسے بادشاہ کو بیٹے دے کے واپس لے لیے تاکہ بطول کا حق بانٹنا نہ پڑھا بہت شکریہ سر جی میرے مہترم بزرگ بہت شکریہ بہت شکریہ میں مکروض ہو گیا توڑا جیوے مدینہ ہو جیو گجرات آلے ہو پتری جیوان دوڑے تھک گئے ہو پچھلے رل کے ہائے دری محمد جیسے بادشاہ کو بیٹے دے کے واپس لے لیے اللہ نے تاکہ بطول کا حق بانٹنا چلو جیسے میں آرتے بیٹھے ہوتے آؤ دھرتی ہے پیرہ فقیران دی مرشدان دی دھرتی ہے نا مدینہ گجرات دھرتی ہے پیرہ فقیران دی جا کسے عامل کامل دے سرت قرآن لگ پوچھ عدد کیا ہے بطول کا اللہ زندگی دے ویتل سا سایچ مولا خوشیہ نصیب کری نو عدد ہے حسین کی اممہ کا جو کچھ اکتیس برس میں کمایا ہے وہ بھی اس بندے کو دے دوں گا مذہبی چھوڑ دوں گا جو مجھے نو تقسیم کر دیں اور میں استاجی اس بندے نال گلاتے کر سکتا نا نیم جی اس بندے نال گلاتے ہو سکتا نا نہیں بولیا چلو ہی سوچیں گا بھٹھا کہنے موضوع ہو کھاسی زندگی کا کمایا اس بندے کے نام کر دوں گا جو مجھے نو تقسیم کر دیں ملٹی پلائی کرتے جاؤ ضربیں دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ حاصل نکالو پھر نو نو ضربیں ایک نو نو دو اٹھارہ آٹھ اور ایک نو نو تین ستائیس سات اور دو نو نو چار چھتیس چھے اور تین نو نو پانچ پہتہالیس پانچ اور چار نو نو چھے چوون چار اور پانچ نو نو سات ترے سٹھ چھے اور تین نو نو آٹھ بہتر سات اور دو نو 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 اکیاسی آٹھ اور ایک نو نو دس نوے نو اور زیرو نو تجھے شرمی نہیں آئی جس کی عدد کی تقسیم گوارہ نہیں اللہ کو اس کی پہنے کون سے آگئی آئے 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 آخری دو کر میری سیندہ بولے ہائے دری ہائے دری تُس ہی جیوہ تُس ہی جیوہ پُتر جیوہ انتو آڈے نسلا جیوہ انتو آڈیاں بچے جیو انتو آڈے جس کے عدد کی تقسیمی کا وارنی اللہ کائنات کی ہر ارتناک کے سطول عبادت ہے بطول کی کنیدوں کی نمازیں پوری ہیں کائنات کی ہر ارتناک کے سطول وراثت ہے بطول کا ورشہ پورا ہے کائنات کی ہر ارتناک کے سطول عقل ہے کیا مطلب ہے ہر ارت کی گواہی عادی ہے ایک مرد دو ارتیں گواہی برابر ایک مرد دو ارتیں گواہی میں نے بکھو تُس ہی چھڑو اس بچے ایک مرد دو ارتیں گواہی برابر کائنات کی ہر ارت بیٹا جی ناک کے سطول عقل ہے اتنی پوری ہے بطول میدان مباحلہ کا ہے گواہی توحید کی ہے اور گھر میرا گلہ ہی بڑھ جانا ہے اس بندے نال میرا زبان رکھ دینا چھپ کر گیا میدان مباحلہ کا ہے میرے مطرم مدرک گواہی توحید کی ہے اور شوکر رضا کہہ رہا ہے اکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ جڑے بندیش کر دے ہو شہری نال ہو ضرور بولنا جڑے بندے پیار کر دے ہو شہر نال اکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے یداللہ کی ہتھیلی فاطمہ اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن چار مردوں کے برابر ہے اگر مولا عزتہ دیں مولا عزتہ دیں آپ کی کیا بات ہے پھر پڑھ اور پڑھ دیا ہے اس تو بھی ٹائم بچا لیے یہ بھی پڑھئیے اچھا صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن چار مردوں کے برابر ہے قرآن دی قسم میں میری کسے لال کو لڑا ہی نہیں غازی دی قسم میں کوئی جھگڑا نہیں میتیانا اگر ہیں صاحبِ خُلدِ برین تو لے آؤ اگر ہیں اگر ہیں جانجا جی اگر ہیں صاحبِ خُلدِ برین تو لے آؤ جس بندے سرح لائے آؤ اس ظلم نہ کیتا میرے نال میں زبان ہوں دیا تو ہی سرح لائے چڑھتے ہو اگر ہیں صاحبِ خُلدِ برین تو لے آؤ فرازِ عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ اور نبی کی بیٹیاں گھر چار ہیں تو بسم اللہ مباحلہ میں کسا میں کہیں تو لے جوان سارے جوان سارے جوان حلالی لکھا ماری سلام کرونا مدرگانو علی جیتے رو بیٹا یہی چراغ جھلیں گے تو روشنی ہوگی اگر ہیں صاحبِ خُلدِ برین تو لے آؤ فرازِ عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ نبی کی بیٹیاں گھر چار ہیں تو بسم اللہ مباحلہ میں کسا میں آپ کے کیا کہنے بہت شکریہ سر بہت مہربانی بی بی آپ کو عزت دے کیا بات ہے کہنے والے کی کیا بات ہے بڑا بڑا مجبور کر دیتا ہے وہ بندہ شوقت ادا کو جو مشکل بات پر بولتا ہے محسن شاہ جی میں اس بندے نو اپنی پوری اکتری سال دیتا اکری سے اپنا محسن بنے ہے جڑا اکھی گلتے بولے ہیں لوئے ذکر مظلومتے ہاتھ تھے اے 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 لوگ نے جنہاں شوقت رضا یاد ہے اکتری سال تو جو میں پڑھ دا بیات رہا ہے جمادیوسانی اس گھر دے تے انہاں یاد ہے شوقت رضا دل ہی نہیں کیتا دل کی جروتی نہیں پئی الفی شاہ اندروں آواز ہے یہ یار کتے پڑھیں گا یہ پڑھیں گا تے بندیاں نے داد نہیں دینی دل ہی نہیں کیتا غازی دی کا سمیں دو سال ہو گئے نے چار مصری آکھیاں تے آج دل پیا کر دا ہے اے مصری میں نو اکھی اندر نے میں اس توتے نایاب جی کی معلوم ہے آجتے پڑھ سال جناب ام و ابیہا پہ غور فرمائیں جناب ام و ابیہا پہ غور فرمائیں حسن حسین ہی عصمت کے پھول ہوتے ہیں اور بتا رہے تھے محمد زمانے والے کو میری بطول کے بچے رسول ہوتے ہیں گلہ کونی گلہ کونی مولا تیرے ویر مشفاہ دیں مولا علیہ ازان و شفاہ کو لیتا فرمائیں اس ویلے دا صدقہ اس ٹائم دا صدقہ تو آٹیا زندگی ہون تو آٹے پتر جی ہون بتا رہے تھے محمد زمانے والے کو میری بطول کے بچے رسول ہوتے ہیں جس منقبت کا وعدہ تھا مرشزادے سے اس کے آٹھ دس شیر سنو زندگی باقی ملاقاتیں باقی کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ کیسے بیاں ہوں اکتیس منٹ انتیس سیکنڈ میں پڑھ چکا ہوں پورا آدھا گھنٹہ میں نے بھائی تاہر لگا دیا ہے اس منقبت تک پہنچنے میں اس ڈر کے موارے کہ مرشزادے دہ حکم میں ناپڑا تانہ رازم دینے پڑھا دے دے پچھے گلہیں ڈی اڈیاں کی دے دیاں ہو گئی بھئی اپنے آپ نے بازوں کا دکھی جانا بے شوقت جوندارا پترہ کیسے بیاں ہوں ہم مولادی قسم ہیں ہاں ہاں ایسے سے شیر میں چاہنے میں اپنے آپ نے آکھا شاوہ بے شوقت جیو پترہ تیرے کیا کہنے کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ فاطر خدا کی ذات ہے اور فاطمہ ہے تو ہم نام کبریہ ہے تیری ذات نا 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 جڑے بندے اقیدے لو کب آگئے ہو بندے رہن دیو جنہیں دے اقیدے کونی گنج ایش اس گلدی ہو بندے بلکل نہ بولو جنہیں دے اقیدہ اس گلدے آگئے ہو بندے بولن میرے نال آخری بندے تک دنہیں کچائشے فضیل شڑن دی جائے حسین دی مہاں نے فضیل پرداز کر سکتے ہو بندے بولو میرے نال کیسے بیاں ہوں تیرے اوہ پترہ اوہ ماتمی گھر دے پتر بیٹھے ہو کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ فاطر خدا کی ذات ہے اور فاطمہ ہے تو ہم نام کبریہ ہے تیری ذات فاطمہ تین دن ہو گئے سات دن اور گزار کے گیارہ محرم کو مبالہ رکھو میں حاضر مناظرہ رکھو میں حاضر پورے مدینے میں جو گھر تم چن لو میں آج لڑکے کو بھیتا ہوں ریور کو کتابیں مگوالے تو تم کو کتابیں لیا میں کتابیں نہ لیا ہوں مدینے میں میں حوالے نہ دوں مجھے چوک پہ گھڑ کر کے گولی مار دینا اگر علی کے بچوں کے فضائر برداش نہ ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں گھر ٹائم سے جائے وہ بندہ جس سے علی برداش نہیں ہوتا اس میں شوقت رضا کا کوئی گلانی بنتا ہاں 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 اس میں میری کوئی غلطی نہیں اس میں میری کوئی خدا نہیں ہے یہ ہاں یہ گھر کا مسئلہ ہے ہاں 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 سوری ہائے گری فاطر خدا کی ذات ہے اور فاطمہ ہے تو ہم نام کبریہ ہے تیری ذات فاطمہ دلہا نبی کی لڈلی دلہا خدا کا لال کیا عرش پر چڑھی تیری بارات جی پترہ جی جی پترہ اور جوانی مانے اور اپیل اور دنگیوں میں تو آڈی ہاں لوگاں محسن شاہ جی مہراجی ہو گیا جی کلان نارم با آلی تھاکتے نہیں دکھائے سرے لال پہ لندر آلی 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 بیتے ہیں میں پہتی چالی میں تو بانت چپ کر گیا بیا کہ شہیر آپ کو پسند نہیں آیا کہاں دا بھائی میں تھک گیا تھا دلہا قرآن دی کا سبین جی آکی بھائی میں تھک گیا تھا دلہا نبی کی لڈلی دلہا خدا کا لال کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ کیا عرش پر چڑھی بابا جی گجرات آلی ہمیشہ ناز کتے آسا عقیدہ سنے ہیں آسا علماء سنے ہیں جنہ علماء سنے لے ہو سر چاہو مرنل فیصلہ کرو جس میں قضاء و قدر کے ہوتے ہیں فیصلے تیرا وجود قدر کی وہ رات فاطمہ اللہ اکبر اللہ اکبر جی بذر کو جی بذر کو جی 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 نراز نہ ہو یا جی تھی انداریاں نے بذر کا دہا تھے جوان بولو مرنل ہاں پوتر تو اٹھا پڑتا ہے تو ہی جوان بولو آیا جی بھئیہ اللہ اکستان دینی میری طرف سلام قبول کر جس میں قضاء و قدر کے ہوتے ہیں فیصلے جس میں قضاء و قدر کے ہوتے ہیں فیصلے تیرا وجود قدر کی وہ رات فاطمہ اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا اس گلوں میری منت سمجھو میرا حکم سمجھو تیڑے چھوٹے ہو میرا حکم سمجھو تیڑے وٹے ہو میرا ترلہ سمجھو کوئی بندہ ایسا نوویڑا اپنے اپنوں غازی دنوں کر آکھے تیو لیکل زبان ہووے دیو نہ بولے لیکل ہتھ ہووے دیو نہ جاوے میں پیانا اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا حباس ہم پہ ہے تیری سولاد جی میرے مہترم مدر او جی با او نوکر غازی نے او نوکر غازی نے جی با با آئے آئے کی میں آرہ ہیلی حق ہیلی 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 پچھلے 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 بولو آخری حلالی بولے اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا گھڑی وے نا تے گل ہو رہے تے توڑی داد وے خنا تے اندروں آواز اندھی یار گل کری جا میں نے کائنات کی ہر طاقت کو بطول سے کچھ نہ کچھ مانگتے دیکھا ہے آج آدر شاہ جی اسلام آباد تک لولو تو دعا نہ نکلے نا میں پتر ہی نہیں دوڑا کائنات کی ہر طاقت کو میں نے حسین کی امہ کے در پر سوالی دیکھا ہے ہر طاقت کو بطول سے کچھ نہ کچھ مانگتے دیکھا ہے حد ہو گئی اللہ نے ہجاب مانگ لیا سوری 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 میں راضی ہاں تو ہی راضی رہا جی مافی اس بندے تو جیدی اکل تو اٹھے نکل گئی یہ گالو دے تو مافی میں خریدار چاہید ہے جینا خرید ہی نہیں کر سکتا وہ دے واسطہ میں کی بڑھنا ہے نہ 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 جبر کرو جبر کرو میرے بانی کرو مجھے بات سمجھانے دو اللہ نے ہجاب مانگ لیا آج بھی عرفہ علماء نہیں عرفہ آیت اللہ تکی باتت جیسے لوگ حسین کی ماں کو ہجاب الہی کہتے ہیں اللہ نے ہجاب مانگ لیا محمد نے کسا مانگ لیا علی نے کرتا مانگ لیا انہیں کسی ہیں چاہیے بڑا مسئلہ پہ گال نہ سنی ہو پہتے ایک دم چوب کر جاندے پھر باہر نکل کے تفسرہ بھی کر دیں اوہ آج تک تے نہیں سنیا پہلی بری جیسے تو آج تک نہیں سنیا تو دہا ہی میں نے بلائی نہیں میں حران ہے اس رویہ تو بھی آر آج تک تے گال نہیں سنی میں نہیں سنی ہوئی سننی ہے نا دن قرآن دی قسم میں میں اس گل تو بڑا تانگاز آ کر بعض اوقات کہہ مضمون توڑے بچن یاد ہے بچن یاد ہے تو کی کرنا ہے آہو کتاب پڑھو نا کتاب پڑھ کے گل کرو نا علی نے ایک کرتہ مانگ لیا ظاہرا جب زمین پہ عقد ہوا ہے نا علی و بطول کا زمینی عقد کے بعد حسین کی ماں سے پہلا سوال کی علی نے سیدہ یادگار محمد یادگار رسالت میرے عقد پہ آپ کے بابا نے کہا تھا یا علی زیرہ بیچ دے یا علی زیرہ بیچ دے بطول میں نے آپ کے بابا کے حکم پہ زیرہ بیچ دی ہے محمد کی بیٹی مجھے اپنے ہاتھ سے یار ان بچوں سے گو تانگ نہ کریں محمد کی بیٹی اپنے ہاتھ سے مجھے ایک کرتہ سیدھو میں وہ کرتہ سفر میں اپنے ساتھ رکھا کروں گا جب میں جنگ کے میدان میں جاؤں گا نا آپ کے ہاتھ کا سلہ ہوا کرتہ اپنے بدن پہ سجا کے جاؤں گا مجھے علی کو یقین ہے اگر میرے بدن پہ بطول کے ہاتھ کا کرتہ ہوا تو کوئی نجس ہاتھ میرے میں آئے 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 بچے جی من تو انہمدی میں آ لے ہوں گجرات آ لے ہوں اوہ ساروں نے کھڑے آکھ لی ہر آلیلوں میرا سلامے اجڑہ ہاتھ اٹھے ہیں میرے ساتھوں کرونا ماری سلامے اللہ کرے ماتمی دہاتے تھے روے اللہ کرے موسین شام ماتمی دہاتے نے اوہ ماتمی دہاتے اوہ مسافر شام دےناکر اوہ ماتمدارو خالق نے ہجاب مانگ لیا محمد نے قصہ مانگ لیا علی نے کمیش مانگ لیا کرتہ مانگ لیا سلمان نے دروازہ مانگ لیا خانتے آشاہ چی بس کر دیئے سلمان نے دروازہ بطول سے مانگ لیا پولے سات سو سال کا بڑا ہے اور جھاڑو دے رہا ہے ڈاڑی سے بند آ گیا اس نے کہا سلمان اتنا بڑا آدمی ہے جھاڑو دے رہا ہے ڈاڑی سے نمانے پڑا کر اس نے کہا میں ہی تو پڑھتا ہوں میرے اندر علی ہے نماز کیوں پڑھا کر اس نے کہا نماز پڑھے کر تو جنت ملے گی جنت کا لفظ آیا بوڑھے نکر کیا کہ سرخ ہو گئی اس نے کہا جائے جا جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے یا کوسر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے دیتا ہوں میں داری سے در شاہ پہ جھاڑوں جنت میری اس ریش کے بالوں میں میرا کھاندہ یلیدہ ہے وہ بولے ہائے دری دیتا ہوں میں داری سے در شاہ پہ جھاڑوں جنت میری اس ریش کے بابا جی کراچی پہ پڑی ہے رزویہ تے عارف زیدی صاحب سامنے بیٹھے بہت بڑا نائے کراچی شائری دی دنیا تھا سامنے بیٹھے تے میں نے کہا دے کیوں دیتا تھا جھاڑوں جب اتنا پاک دروازہ تھا وہاں جھاڑوں کی کیا در موت ہے میں کہا جی گلتے بڑی وڈی یہ سوال تے بڑا وزہ ہے کہا دے کیوں دیتا تھا جھاڑوں کیا در موت تھی داری سے جھاڑوں دینے کی میں نے کہا جی بس ایک ہی خیال آتا ہے بس ایک ہی بات آتی ہے پاپوش فاطمہ سے جو لگتے تھے فرش پر میں نے کہا جی جاروب کے حسین بہانے سے دوستو جاروب کے داری سے جھاڑوں کے جاروب کے حسین بہانے سے دوستو خاکے درے بطول سجاتا تھا ریش میں اور پاپوش فاطمہ سے جو لگتے تھے فرش پر سلمان بسم اللقش چھپاتا تھا تواڑی کیا بات ہے انہا پتران دی کیا بات ہے انہا جوانا دی کیا بات ہے اوہ تواڑی ایزادار ماما جی من اوہ چنگیا ماما دے پتر بولو ہائے دری سوڑا نارا رل کے رل کے سوڑا نارا سلمان نے دروازہ مانگ لیا فرشتوں نے روٹی مانگ لی کیوں کی بڑیا ہے کی بڑیا کی ہے چھپ کر گئے ہو جی انہاں کھانے میں نے مکہ کھانے گئے کی ہو گیا فرشتوں نے روٹی مانگ لی اے آسف شاں بیٹھا ہے کہ سرطہ قرآن نکھو میں نے پہلے دیا ڈی ادھر گھر لیا گیا نے یار تھا چاہ پی لیا میں کہا باو جی کوئی لوڑ نہیں اس دن تو آج تک مزدسل میں آنا میرے واسے چاہ دو دو بورتل کھانا ہر شاں دی میں کھانوا نکھانے لنگر لیا دینے باویوں لنگر لیا دینے میں لنگر کر لیا میں کھانا نہ کھانا لیدہ کر لیا انہاں سے سرطہ قرآن نکھو اترہ دین ہو گئے میں روٹی مانگی ہو گئے ایک واری میں کیا میں روٹی دے ہو ایک کائنات میں رزق مانتا ہے میکائیل ہے ایک کائنات کی روح حکمس کرتا ہے اسرائیل ہے ایک دونوں کا استاد جیورائیل ہے اور بطول کی کنیز سے کہہ رہے میں مسکین ہوں میں مری میں اسیر ہوں میں یتیم روٹی دے ہو لنگر دے ہو آپ کو لنگر دے آجے جی کوئی لنگر دے آجے جی آپ کے بھائی جان کیا کہنے اور میں نے کہا یار لنگر مانگنے آئے ہو کھاتے ہو اور انہوں نے کہا نہیں کھاتے تو نہیں آئے میں نے کہا پھر مانگتے کیوں ہوں آپ نے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں تم جیسے جاہلوں کو سمجھا رہے ہیں بندے کے بچے بنو ہم وہاں رہتے ہوئے یہاں سے لیتے ہیں فرشتوں نے روٹی مانگ لی میں نوکہ نہ چاہیے تو اٹھا فرشتوں نے روٹی مانگ لی ہم فقیروں نے بکشش مانگ لی اللہ نے ہجاب مانگ لیا محمد نے چادر مانگ لی علی نے کرتا مانگ لیا سلمان نے دروازہ مانگ لیا فرشتوں نے روٹی مانگ لی ہم گناہ گار ماتمیوں نے حسین کی ماں سے بکشش مانگ لی تم روز جائیں تیری اپنی مردی ہے کروں سفر کر کے مدینہ امام باڑے چو بندہ آئے ہی نہیں امتیاز شاہ جتے گل زبان ہوئی تجرب کر گیا اللہ نے ہجاب مانگ لیا محمد نے کسا مانگ لی علی نے کرتا مانگ لیا سلمان نے دروازہ مانگ لیا فرشتوں نے روٹی مانگ لی ہم فقیروں نے جنت بکشش نجات مانگ لی حسین کی ماں نے اٹھارہ سال دو مہینے کچھ دن کی ظاہری زندگی میں اللہ سے دو ہی چیزیں مانگی ہیں یا پاس علمدار مانگا ہے یا بچوں کا آزادار مانگا ہے بسم اللہ خالق نے جب حلق کا یار بنائے خالق نے جب حلق کا یار بنائے جو درخ اشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں سردار بنائے سرداروں میں سے کچھ صاہ بے انوار برائے انوار تراشی تو وہ ازادار بنائے اب جو بندہ میرے مانا کا عددار نہیں ہے وہ خود سے کبھی سوٹے کہ وہ بے کار نہیں ہے مرہ ایker فتر اس کو پر تس ہی جی مو چاچے توٹے پتر جی من توٹے بچے جی من فتر اس کو پر اللہ تیرے بھائی کو شفا دے اس ذکر کا واسطہ فتر اس کو پر اللہ اشواہ کے درجیوں کی جھولی آباد فرمائے فطر اس کو پر اللہ میر صاحب کی گود آباد فرمائے فطر اس کو پر بچوں کے لئے بھائی شداد دعا کرنے اللہ دعائیں قبول فرمائے فطر اس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات یہ سب تیرے ہی در کی ہے خیرات فر آئے دری جی بھائی آسف فطر اس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات یہ سب تیرے ہی در کی ہے خیرات فاطمہ میں شعر کو بھائی پڑھنا جی میں بھائی دوسری وجہ نیجے پڑھنا جی آپ پڑھ پہ آ پڑھ پہ آ پڑھ پہ آ جڑا رہ گیا یالی مدد پڑھتی نماز موں پہ ہے پھرتے ہیں ان کے موں تجھ پر جو بھیجتے ہیں نہیں سلوات فاطمہ میں بابا پہلے آگ ستیہ تھی میں کوئی بھائی پڑھاں گا جی 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 بھائی جان قاضی عزت دینے ہاتھ اچھے نہ کر سہدانے ہائے داری پڑھتی نماز موں پہ ہے پھرتے ہیں ان کے موں تجھ پر جو بھیجتے ہیں نہیں سلوات فاطمہ تجھ پر جو بھیجتے ہیں نہیں سلوات فاطمہ اور پتر میں تیرے ویروہ سے دعا کرنا پہ آتے تو اپنے ویروہ سے دعا کریں میں نہیں سمجھان دی بھے یہ سیرت بابا جی بندے کتنی دیر بولن گے میں ان بھیکاریوں کو گنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ میں گجرات ہی کھلوتا ہے نا کہ میں جنت رہے آئے ہوگی میں کتے رہے ہو یار یہ اومدینہ ہے کہ اومدینہ ہے ہاتھ دوے اچھے دوے اچھے ہائے داری انہی واری آنکھ انہی واری آنکھ نعرہ اٹھو لانے دو میں ان بھیکاریوں کو گنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ جہاں سمانے سے کہوں شوقت کہہ رہے ہیں ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں نے کرتی رہی ہے جن کی شکایات نہیں جو ہندہ میرے تو نہیں میرے تو ہندہ میں کی کراؤں اسے دانے اٹھو لانے گا اور کس اٹھو لانے اسے پnungی کا حق گھسم کیا اس ملہون پہ لانے جی رہا ہے پھر پڑھ دینے قرآن دی قسمیں چوٹھے دے لانتیں میرا بڑا پیارے بڑا تعالیٰ کے پیتہ ایرنال دینے تو ماتمی نے سرکار دے آگا جی دے بڑے پیارے اللہ لڑ لینے میں فضیل پڑھ دا رہے ہیں آنکھا چانس ہو رہے ہیں اے ویک لو سیدہ دیدہ چیرہ بھرے ہوئے آنس ہوں میں فضیل پڑھ دا رہے ہیں کرتی رہی ہے جن کی شکایات فاطلہ کہتی رہی آلی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا ہاں جی سیدہ دے بیٹھے ہو اس تو کے مسحب پڑھنا چاہیت ہے میں کہتی تو ان دھاڑا مار مار کے رونا چاہیت ہے بطول کو مارا ہے کوئی مزاک یار تیا نتیاج بھی کوئی نہیں مار جا باوہ جی ساڑھا تے پنجاب دا کلچر یہ دشمن کی پیٹھی آ جانا لوگ اندرے یار چھاڑ جو دی تھی یہ آگئی کیا حال ہو گیا سیدہ دے کا جی میں بسم اللہ کروں کہتی رہی ہے یہ آلی جنہوں نے مجھے مارا ہے اچھا میں منت کر رہا ہوں جو بچے اٹھ کے جا رہے ہیں چلے جائیں ایک دو لیکن منت کر رہا ہوں کل سے مسائب میں کوئی نہ اٹھے میں دو منٹ پڑھوں چار منٹ پڑھوں پانچ منٹ پڑھوں اس سے زیادہ میں مسائب پڑھتا ہی نہیں لوگوں سے پرداشت ہی نہیں ہوتا مسائب جو ہوتا ہے وہ جنازہ ہوتا ہے اور کسی کا جنازہ چھوڑ کے کوئی چلے جائے یہ وہ پتھول ہے جس کے جنازہ سات بندے ہیں پورے مدینے میں دلفی شاہ سات بندے سانے کا جنازہ تھے ہوئے 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 کی حال ہو گیا بابا تھی راجت میں مسائب پڑھی اے بابا امتیار ساری میں یہ سچ بولے نہیں ہوتا رہی میں بڑی کوشش کی تھی میں ہونوی ترلہ کر دا ہے میں ممبر تیجے تسی موڑ جاؤ تے میں نے حکم کی تانے خات سنا میں کہ دو واری گجرات آیاں دو واری حکم کی تانے خات سنا میں دو واری بڑا ٹالے ہے ہونوی میں ترلہ کر دا ہونجے میں میری منجہ ہوتے میں خات پڑھ دے رہا ہے اجنوبے بیتھے کو قیامت آجائے کہتی رہی یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے چاچا جی تُسی میرے ویردے بزرگوں میرے بزرگوں قرآن دی قسم عاصف آفتاب نعیم غازی دی قسم کہا جاتا ہے کربلا میں زیادہ ظلم ہوا ہے میں نہیں مانتا ظلم زیادہ مدینے میں ہوا ہے کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہی بزرگوں میں بیٹوں کے سامنے بارے گا بہت امیر ہے یارو بندہ ہوا سنچا جتے پل ہاتھ ہے سیٹے سکالتے سینے تک نہیں آیا وہ بندہ معذرت ہی کرے حسین دی ماں میں غیر سیدہ ہوں میں کنیزہ پتہ رہا ہوں میں ڈرڈر کے پڑھی جانا اور تیرے ماتم قبول ہو گئے اور میرا پتر تیرے ماتم جی ہاتھ نہیں بننا دو منٹ میں نے اور پڑھن دینا ہے دو منٹی میں اور پڑھن اچھا چلو کتاب کا نام ہے الہجوم علا بیت فاطمہ عربی زبان میں کتاب ہے مجھے نہیں پتا ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا صاحب ایک کتاب کہتا ہے ورکہ ابن عبداللہ نام کا ایک صحابی تھا علی کا ورکہ روایت کرتا ہے کون تجارن علی علی ابن عبی طالب ورکہ کہتا ہے میں مدینے میں علی کا ہمس آیا تھا اور میں کیویں پڑھا گا خیال کیویں پڑھا گا ورکہ کہتا ہے میں مدینے میں علی کا ہمس آیا تھا ورکہ کہتا ہے بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفنو گئی یا گجرات علی بہت امیر نے حسین ادا گریبے پہ اندھی مادہ ناغ رو رہی کوئی نہ تو اڈیاں دھیاں دفنو گئی انہیں ہاتھ پاسے دیں ورکہ کہتا ہے مدینے کے چوک پہ بیٹھ کے مسلمان ہستے تھے علی لوتا تھا علی لوتا تھا بندہ شیعہ ہوئے اور دیہائیں نہ نکلے اور مسلحہ بچھا ہوئے دو رگان پڑھ کے حسین تھی ماں تو نایاب ماں بھی منگے ورکہ گتا ہے آدھی رات کو اس کی علی لوتا تھا مدینے کے چوک پہ حرامزادیں ہستے تھے ہس ہس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی مسترور اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی مسترور کو مارا ورکہ گتا ہے ایک رات کو علی رو رہا تھا مسلمان ہستے تھے مجھ سے پرداشت نہیں ہوا میں آدھی رات کو علی کے گھر گیا میں نے دستک دی کائنات کا سلطان گھر سے باہر آیا گربان کے بٹن کھلے ہوئے سر سے امامہ اترا ہوا بال کھلے ہوئے گالوں میں مٹی دونوں ہاتھ سے ماتم کرتا ہو علی گھر سے بار آیا ورکہ گتا ہے میں نے امامہ اتار کے لی کے پاہوں پہ پھنکا میں نے کہا یا علی اتنا نہ رو کے مدینے والے مذاک اڑائیں محسن شاہ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عریون ولی اللہ میں نے حشین دی ماں معاف نہ کرے جے میں غلط پڑھا ایک مندہی ماتم نہ کر سکیاتے ماں معافی منگے میری سینٹوں میں علم تحت رکھے پیانا ظلفی شاہ میں نہ کھنا لپڑے ہوئے مردیا میں کلمہ نصیب نہ ہوئے ورکہ گتا میں علی کے قدموں پہ گرا میں نے کہا یا علی اتنا نہ رو کے مدینے والے مذاک اڑائیں ورکہ گتا چیخ نکل گئی علی کی مجھے سینے لگا کے کہا ورکہ میں بطول کی جدائی پہ تو نہیں رو رہا میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں جب میں نے محمد کی بیٹی کو گھسل دیا ہے ورکہ جب میں نے بطول جیڑے کر سکتے اماتم انہیں تبازے نہیں رہے نہ کر سکتے تو انہیں اپنا مقتہ رہے چی سید بحث نہ کر دے سید میں پڑھ دے نہیں انجنوں میں سویرے میں نوکھیں بھئی مدینے والے کے اندرے بے شوکر دانو اکھو مسائب نہ پڑے میں بڑی دیر جی میں بڑی دیر کوشش پہ کرتا میں من راہ دے دیو میں تھے چھڑ دیا مدینے میں رہنے والے ایک بندے نے شام میں رہنے والے ایک بندے کو خط لکھا اس نے خط میں لکھا مجھے کسی نے بتایا کہ بطول ناراض ہے مسلمان میرے باپ کا فاتح پڑھنے نہیں آئے یہ کہتا ہے آٹھ تازیانیں دھیر ساری لکڑیاں چالیس بندے آگ لگانے کا سامان لے کے میں بطول کے دروازے پہ پسک باپ کا فاتح پڑھنے کیلئے گئے ہوں یار ان میں نباپ کر دیا جے قرآن دیقے سمیں میں بدینے علاو بڑی کوشش کی تھی ہے ایک تل جان میرے تو یہ نہیں تل لیتے میں پہ پڑھ دا یہ کہتا ہے میں نے دروازے پہ دستک دی اندر سے ایک مستور کی آواز ہے اس نے کہا منہ انتہ تو کون ہے میں نے کہا منہ انتہ تو کون ہے اس نے کہا نا فضہ تو جاریہ تو بنت محمد میں محمد کی بیٹی کی کنیز فضہ ہوں یہ کہتا ہے میں نے اس سے کہا ہے نا علی ابن ابھی طالب میں نے اس سے کہا علی کہاں ہیں اس نے کہا مشغول علی مسروف ہے میں نے کہا خلی ان کے حاضر یہ باتیں نہ کر علی سے کہہ پہر آجائے اللہ تخل نہ ہو علیہ وآخرج نہ ہو کران اگر علی پہر نہ آیا میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤں گا اور علی کے گلے میں رسی ڈال گے علی کو باہر لے جاؤں گا یہ کہتا ہے تھوڑی بھیر کے بعد اندر سے ایک اور مستور کی آواز آئی منانتالالباب تم کون ہو میں نے پوچھا منانت تو کون ہے اس نے کہا نا فاطمہ تو بنت محمد اس نے کہا میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں میں نے کہا ہے نا علی علی کہاں ہے اس نے کہا مشغول اور فی جمل قرآن اس نے کہا علی قرآن اکٹھا کرنے میں مصروف ہے جے ماتم نہ کر سکوتے ہڑے اس نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے یہ کہتا ہے میں نے کہا دعیان کے اساتیرن نسا بطول یہ زنانہ بہانے نہ کر بطول یہ عورتوں والے نہیں آتا تجھے ماتم بطول یہ عورتوں والے بہانے نہ کر علی کو باہر نکال ورنہ میں اندر آ جاؤں گا یہ کہتا ہے بطول نے اندر سے تروازہ دبایا میں نے باہر سے تروازہ دبایا ہم چالیس بندے تھے اکیلی بطول تھی ایک تاک والا دروازہ تھا کہتا میں نے دروازے کو آگ لگائی دروازہ چلتا ہوا تھا میں نے دھکا دیا اچانک مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا کہتا ہے فاہ خستو سو تا کنفوز میں نے کنفوز کے ہاتھ سے تازیانہ لیا فزرب تو اللہ کفائیہ میں نے بطول کے ہاتھ پہ تازیانہ مانا میں نے کہا بطول نہیں آتا تجھے ماتم میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ کہتا ہے اس ہاتھ سے خون شروع ہوا بطول نے یہ ہاتھ رکھا فرقل تول باپا کہتا میں نے چلتے ہوئے تھروازے کو اللہ تمہاری ہن سیزادیں ماتم کرن پاک نے دی مر دی کہتا ہے لوہے کی کرم کہتا ہے چلتا ہوا تروازہ بطول کے پہلو پہ گرا محمد کی بیٹی زمین پہ گر گئی وہ پڑی رہی ہم گزر دے رہے وہ پڑی رہی ہم گزر دے رہے بطول کی آواز ہے یا بول حسن او میرا محسن شہید ہو گیا یا علی او میرا پہلو زخمی ہو گیا یا علی او میں جی جی ماتم ہے اس ہے ماتم ہے